موسیقی اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو جلا کے یعنی مار دیا گیا جان سے مار دیا گیا جلسا کے اور دوسرا کراچی میں جو خودکش واقعہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے بیسکلی یہ پاکستان نیوی کی ایک جو تھی جگہ اس کے اوپر اٹیک تھا اور یہ تو اب ایک معمول سا بنتا جا رہا ہے کہ کراچی میں اگر ٹارگٹ کلنگ آئی نہیں ہوئی تو کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا اور بلوچستان میں پہلے جہاں ایتھنک کلنزنگ ہو رہی تھی اور چن چن کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا قتل کیا جا رہا تھا اور دربدر کیا جا رہا تھا اب وہاں پہ جو ہے اس طرح سے بچوں کو اور عورتوں کو مارنا شروع کر دیا ایک طرف اہل پاکستان ڈرون اٹیکس کی طرف کے لیے مضمت کر رہے ہیں نیٹو سپلائے روکنے کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ پاکستان اور معصوم اور بے گناہ پاکستانیوں کا جن کا اپنی حکومت کے اوپر کیا اپنے پانی کے لیے ان کی کوئی زور نہیں چلتا اپنے گھر میں بجلی لانے کے لیے ان کا کوئی زور نہیں چلتا اس کے اوپر یہ واقعات ہو رہے ہیں عمران خان آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے بلکہ عمران نے مجھے پتا چلا ہے کہ ہمیں جوائن کر لیا ہے اس وقت اسلامباد میں ہے اور عمران اسلام علیکم وعلیکم اسلام مباشر عمران خان آپ کا جلسہ جو تھا یہ جو جلسہ تو میں نہیں کہوں گا دھرنا کہوں گا دو دن کا جو تئیس سو چوبیس کا تھا اس کی جو مجھے خبریں ملی ہیں وہ تو یہ ہے کہ انتہائی سکسیسول تھا وہاں پہ مجھے یہ پتا چلا ہے کموں بیش ڈیر سے دو لاکھ تک افراد موجود تھے دوسرے دن اور یعنی بین تہا جوش و خروش تھا خاص طور نوجوانوں میں اور سیاسی قائدین بھی بہت بڑے بڑے مخدوم جعوید حاشمی صاحب جو ہیں وہ انتہائی رسپیکٹیبل پولیٹیشن ہے اس ملک کے اور جتنی ان کی عزت کی جائے کم ہے ان جیسے لوگوں نے بھی ڈرون حملوں کی مضمت میں بھرپور آپ کا ساتھ دیا وہاں پہ اور دیگر شرکائے محفل نے بھی لیکن دوسری طرف پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کیا ان دونوں میں کوئی سیمیلیریٹی ہے بشر پہلے تو یہ دنیا کے اندر کسی ملک میں یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپنا ایل آئے یعنی اپنا دوست اپنے ملک میں بمباری کرے اور اس کو ملک اجازت بھی دے دے منافقت بھی کرے کہ ہم نے اجازت نہیں دی اور ہم مضمت بھی کرتے ہیں لیکن وہ اندر سے ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پوچھ سے اور ویکی لیکس میں بھی سامنے آگیا کہ ان کی اجازت سے ہماری لوگوں پہ بمباری کرے پہلے تو یہ دوسرا یہ کہ دنیا کا کوئی ہیمینیٹیرین کانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ جج جیوری ایکسیکیوشنر آپ فیصلہ کریں اور مار دیں کسی کو اور وہ بھی سسپیکٹ ہو اور پھر اس کے بیوی بچے بھی مار دیں اس کے ساتھ جو نیبر ہیں وہ بھی مار دیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم ایک سیولائز نیشن ہیں دنیا کو آپ لیکچر دیں ہیمینیٹیرین لوز کا پہلے تو وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے سارے ہیمینیٹیرین لوز کی وائیلیشن کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ جو اجازت دی رہی ہے ان کو کرنے کے لیے یہ اپنا آرٹیکل فور جو آئین کا ہے اس کی ڈائریکٹ وائیلیشن کر رہی ہے کیونکہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ این پیٹرسن جو پرانی ایمبیسٹر تھی یہاں کی اسلامباد میں امریکی اس نے ویکی لیکس میں کہا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹو ہے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ڈرون اٹیکس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے امریکنوں کا بھی ہو رہا ہے اور جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کا ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف اگر ہم پہلے تو پارلیمنٹ کی ریزولوشن بھی ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم نے مضمتیں کرتے گئے ہم نے مظاہرے بھی کیے کچھ نہیں ہوا ہم نے سپریم کورٹ میں رڈ بھی دائر کی پچھلے سال کے کوئی اس کے پر ایکشن نہیں ہوا آخر میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک انٹرنیشنلی امریکنہ کو بھی میسج پہنچے اور پاکستانی یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک میسج جائے کہ یہ اب اب ہم اس یہ پاکستانی قوم اس کو اب اکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں امران اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ یہ ایک پاپلر سٹانس ہے اور پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے کروڑوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون حملے نہ صرف روکے جائیں بلکہ فوری طور پر روکے جائیں اور جتنی بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی فیملیز کیلئے رسپائٹ ہو امران خان سے ہمارا رابطہ جو ہے دوبارہ مل گیا ہے بیچ میں منقطع ہو گیا تھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک طرف ہو کیا رہا ہے جو امران خان کہہ رہی ہے جب امران سے لائن دوبارہ ملے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کچھ اخبارات بھی ہیں اس وقت میرے پاس کافی اس وقت ڈاکیمنٹس بھی ہیں اور میرے پاس کوٹ آرڈرز بھی ہیں یہ ساری چیزیں جب میں ملاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہی جب قانون کی بے حرمتی کرتے ہیں اور حکم ادولی کرتے ہیں اور قانون کو اپنے پیروں تلے اپنے زور تلے رونتے وے چلے جاتے ہیں تو پھر ہر جگہ اسلام آباد کے آپ ملک کے ہر کونے میں پھر قانون شکنی ہوتی ہے قانون شکنی کی وارداتیں ہوتی ہیں اور یہ ڈکیتیاں یہ چوریاں یہ جو رہ زنی ہے یہ پھر بڑی چھوٹی سی وارداتیں لگتی ہیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیس آیا کہ چودری سرفراز افضل جو ہیں ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے انہوں نے جس طرح دھونس سے جس طرح دادا گری سے انہوں نے جو ہے ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر جو ہے انہوں نے رول کے اندر چلے گئے میں آپ کو ذات چیز دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں کی ہے یہ اسلام آباد کے اندر ہی واقع ہے بیریہ ٹاؤن کی ایک لکیلٹی بڑی خوبصورت لکیلٹی ہے ویسے اور وہاں پہ یہ ہوا کہ یہ سیاسی معاون ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور یہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ گارڈز نے جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شناخت کروا دیں اور انہوں نے شناخت کروانے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد پولیس نے ان کے گارڈز کو مارا زدکوب کیا دنیا ٹی وی کو خاص وہ سی سی ٹی وی کی فٹی جو ہے وہ محصول ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ذرا دیکھیں اور یہ یہ دیکھیں آپ اس میں کہ یہ روک رہے ہیں اور پولیس کارڈز سے ہی پوچھ رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ملک جس تہشتگردی کی لپیٹ میں ہے جی ایچ کیو کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو لوگ فوجی وردی پہن کے آئے تھے وہاں پہ کرنلز اور میجرز اور دوسرے سپاہیوں کی وردیوں میں آئے تھے آرمی کی جیپ کے اندر آئے تھے جب ایلیٹ فورس کا جو سکول دو دفعہ ٹیک آور ہوا وہاں پہ بھی وردیوں میں آئے تھے لوگ اور اس طرح سے اندر گئے تھے اور اندر جا کے بھی انہوں نے وہی بھیس بدلا تھا تو سکیورٹی والے جو ہیں ان کا ایک ایس او پی ہے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ہم بھی اگر کبھی دیکھتے ہیں کہ ہوتیلز کے بار یا ادھر ادھر گارڈز کے ساتھ آپ جاتے ہیں یہ اوہ مارتا وگیا پیچھے سے یہ دیکھیں ایک دم زور سے انہیں زبدستی کھولا اور زبدستی پولیس نے وائلیشن کی اور اس کو اندر کرا دیا وہاں پہ اور اس کے بعد یہ آ رہے ہیں جی چودری سرفراز افضل صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی ان کی گاڑی دیکھیں ذرا آپ ایک کروڑ چالیس لاکھ تک ایک کروڑ پچاس لاکھ تک کی گاڑی ہے اور اس میں اب یہ اندر جا رہے ہیں اور یہ بار برا بھلا کہتے جا رہے ہیں گارڈز کو کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی کہ تم لوگوں نے مجھے روکا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ تو ایک چلو واقعہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب آگئے جناب پولیس آگئی انہوں نے کہا یہ کیا ہوا یہاں پہ کون اندر داخل ہوا ہم تفتیش کریں گے ہم پرچا کریں گے ہم یہاں پہ یہ کریں گے اور اس کے انہوں نے کیا کیا کہ یہیں پہ انہی کے سیکیورٹی گارڈز کے اوپر پرچے کی ہے اور ان کو ہپ سے بے جامعہ اور دیکھیں پولیس ذرا دیکھیں آئی کتنی ہیں اور یہاں پہ ان کی تعداد دیکھیں یہ ویسے نہیں آپ کو ملیں گے اگر کسی گھر میں ڈکیتیاں ہو جائیں قتل ہو جائیں وہاں پہ نہیں آتے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے ریلے میں آگئے ہیں پورے پتہ نہیں سرکل کی فورس آگئی وہاں پہ اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو روکنے والے تھے گارڈز تھے اور وہ لے کے جا رہے ہیں ان کو آپ یہ دیکھیں اگر اپنی فوٹیج میں دیکھیں آپ آن دہ لیفٹ سائیڈ او دہ سکرین تو وہ ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ریسٹ کر لیا پھر ان کے پر پرچا انہوں نے کٹا کہ جناب ایک گھر میں سے یہ برامت ہوئے اور اس گھر والے نے بتایا کہ اس کو گن پوائنٹ پر رکھ کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کنپٹی پر پسٹول رکھی ہوئی تھی اور ہوا کیا ان صاحب نے عدالت میں جا کے جن کے گھر کا یہ واقعہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا انہوں نے ایفیڈیوٹ یہ دیا انہوں نے کہا کہ جی تھانہ ائرپورٹ منجانے محمد اکمل سکارڈ انچارج ہمراہ چودری افضل ایم پی اے درج ریسٹر تھانہ ائرپورٹ ہوا ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ گرنل ریٹائر امتیاز مسلح پسٹل اور اس کی سربراہی میں پچیس تیس گارڈز باوردی اپنی اپنی گاڑیوں میں میرے گھار آئے اور میں حلفن کہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا سرفراز افضل جو ہیں ان کے متعلق لوگ لکھ لکھ کے مر گئے کہ ان کو پش بنائی چودری نصار کر رہے ہیں چودری نصار وہی جو آج عمران کے اوپر بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کا جو دھرنا ہے اس کے پیچھے ایجنسیاں ملوث ہیں جو مختلف سیاسی اتحادوں کے پیچھے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایجنسیز ملوث ہیں میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان سے ہمارا رابطہ ہو گیا عمران آپ کو میری آواز آ رہی ہے چودری نصار ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کئی دھرنا جو ہے اس کے پیچھے ایجنسیز ہیں دوسری طرف سردار افضل کے پیچھے وہ ہیں جو غیر قانونی طور پہ لوگوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں یعنی ہپ سے بے جاں میں رکھ رہے ہیں جالی مقدمیں کر رہے ہیں یہ تو چلیں کوئی بیریہ ٹاؤن والے تھے انہوں نے کیس لڑ لیا اگر کوئی غریب آدمی ہوتا یا کوئی مسکین آدمی ہوتا وہ تو ساری عمر چودہ پندرہ سال اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا یہ جب قانون نافذ کرنے والے قانون توڑیں گے تو اس مل کا کیا فیوچر ہے I'm sorry I think ان کے ساتھ کوئی ٹیکنکل ایشو ہے what we'll do is we'll take a small break تاکہ ہمارا عمران سے رابطہ ہو جائے and when we get back we can have عمران خان with us as well اور یہ اس کے اوپر پوری سٹوری میں آپ کو اور بھی سناوں گا take a break